میرا نام ملک محمد لیاس ہے ڈسٹرک میرپور سے میرا تعلق ہے میں ڈسٹرک میرپور مسلم لیگ نون کا وائس پریزیڈنٹ ہوں یہاں یہ شکریلہ شریف ہمارا ملحقہ پنجاب کا علاقہ ہے ہمیں صبح شام اس رستے سے گزرنا ہوتا ہے یہاں جو علاقہ ہے اس وقت یہ پتہ جلتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جیسے جنگل ہوتا ہے جنگل میں کوئی قانون بھی نہیں ہوتا جو مرضی کرے یہ حالت ہے جولائی کے الیکشن سے پہلے کا کام شروع تھا جیسے ہی یہ حکومت آئی سب سے پہلے ہمارے علاقے کو یہ فائدہ پہنچائے کہ یہ پل کا کام سٹاپ کرا دیا جو اب تک ایک سال ہونے کو ہے اب تک یہ پل ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے یعنی کروڑوں روپیہ جو ہمارا عوام کا اس پر خرچ ہوا ہے وہ رائے گاں جا رہا ہے اس کو کارامت کام میں لانے کے لیے تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے یہ اگر آپ بریج کا منظر دکھا سکتے ہیں تو دکھائیں معمولی یہ سیفٹی وال لگنے والی ہے جس میں چند لاکھ کی ضرورت ہے کروڑوں کی ضرورت نہیں ہے چند لاکھ لگانے کے لیے کئی کروڑوں روپیہ ضائع ہو رہا ہے مہربانی کریں اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہے اس سڑک کی آلت دیکھیں یہ علاقے کی عوام کی آلت دیکھیں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کوئی بندہ گھر میں سبزی گوشت نہیں لے جا سکتا گوشت پہلے ملتا تھا دو ڈائی سو روپے کلو آج مل رہا ہے بیف مل رہا ہے ساڑھے چار سو پانچ سو روپے کلو بکرے کا گوشت مٹن مل رہا ہے نو سو ایک ہزار روپے تک کلو یہ سبزیاں فروڈ سامنے پڑے ہوئے ہیں جو پچاس روپے کلو والی چیز تھی آج تین سو روپے کلو مل رہی ہے عوام کیسے گزارہ کریں گی یہ کیسی تبدیلی ہے میں یہ اہل حکومت سے پوچھتا ہوں اہل اقتدار سے پوچھتا ہوں اسی کو آپ تبدیلی کا نام دیتے ہیں اگر یہ تبدیلی ہے تو یہ تبدیلی آپ سب کو مبارک ہو ہمیں اس تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مہربانی کر کے پرانا پاکستان لوٹا دیں ہم اس پہ خوش تھے میں اسی کے ساتھ دوبارہ تقید کرتا ہوں عوام علاقہ کے علاقہ دیکھیں یہ سڑک دیکھیں ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس سڑک پر سائیکل چلانا مشکل ہے گاڑی تو دور کی بات ہے سائیکل چلانا مشکل ہے خدا کا خوف کریں پہلے تو سب چور تھے آپ آگے فرشتے فرشتوں والا کام کریں پیسہ عوام کا عوام پر لگائیں اپنے بینکوں میں نہ رکھیں مہربانی کریں ان عوام پر رحم فرمائیں مہربانی شکریہ